اللہ وقت کی تھنگی کی وجہ سے صرف ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں جب جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں بشارت دیتا ہوں تمہارے گھر میں ایسا مولود آنے والا ہے ایسا مولود ہونے والا ہے جس کو تمہاری امت شہید کری رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا بچہ نہیں چاہیے اس قسم کا مولود مجھے نہیں چاہیے پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جبرائیل حکم لے کے آتے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اور یہ تمہیں خبر دیتا ہوں کہ ہم تمہارے گھر میں اس قسم کا مولود یا اس قسم کی تولد وجود آنے والا ہے جس کو تمہاری امت شہید کرے گی اور تفصیل ہے واقعا پھر سے رسول خدا اسے جبرائیل کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا مولود نہیں چاہیے تیسری مرتبہ جبرائیل آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ہوگا وارث علم وہ ہوگا سیدہ شباب احض الجنہ اور دین کی بقعہ اس سے ہوگی تو رسول خدا امیر المومنین سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل اس طرح سے میرے پاس پر اقام لائے ہیں امیر المومنین نے بھی دو دفعہ انکار کیا جب تیسری دفعہ پھر جبرائیل لے آئے کہ امیر المومنین سے یہ کہا جائے پر امیر المومنین جناب زہر صلی اللہ علیہہ کے پاس جا کر اس کی قبر دیتے ہیں جناب زہر صلی اللہ علیہہ بھی تین دفعہ انکار کیا پھر تیسری دفعہ جب رسول خدا نے کہا کہ اس طرح سے بشارت دی جاتی ہے کہ وہ امام ہوگا وہ وارث ہوگا علم کا وہ دین کو بچائے گا دین کی بقا اس سے ہوگی جب جناب زہر صلی اللہ علیہہ بھی تین دفعہ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عجیب روایت ہے اللہ علیہہ مجلسی خود یہ چاردہ محصومین جو کتاب ہے اس میں یہ روایت لے آئے ہیں اور اس کے علاوہ عامالی شیخ صدوق نے بھی یہ روایت لے آئی اسے کس طرح سے توجی یا اسے کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے دیکھئے معصومین علیہ السلام جیسا کہ ہم نے فرمایا کہ وہ لوگ کوئی فوق انسان نہیں ہیں خارق قل آدھا نہیں ہے آدھی جس طرح سے وما ینتقوانی الحوا قل انا بشرن مثلکم یوہا علیہ خود رسول فرما رہے ہیں قرآن میں سورة قحب میں کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں یعنی جب میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں یعنی بالکل جس طرح سے تمہیں بھوک لگتی ہے جس طرح سے تم زندگی گزارتے ہو دھوک گرمی درد غم غصہ اسی طرح سے میں بھی انسان ہوں لیکن میرے پر وہی نازل ہوتی ہے یعنی اہل بیت علیہ السلام بھی اسی طرح کا وجود رکھتے ہیں کہ انسان ہے اگر وہ انسان نہیں ہوتے تو ہمارے لئے مثال دینا معنی نہیں رکھتا کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہے کہ وہ مقارم الاخلاق تمہیں سکھائیں گے یعنی وہ تو رسول پھر انسانوں میں سے نہیں ہے تو پھر وہ کیا سکھائیں گے یعنی وہ ان کا وجود ہی دوسرا ہے یعنی اگر وہ کچھ اس قسم کے روحانی کام کر رہے ہیں اپنی زندگی میں یا خدا کا فرمان بجا لے آ رہے ہیں وہ تو انسان نہیں ہیں ہم بول سکتے ہیں وہ تو ملک ہے اس وجہ سے وہ کر پاتے ہیں نہیں وہ بھی انسان ہے اہل بیت علیہ السلام بھی انسان ہے جس طرح سے ماں اپنے بیٹے کو چاہتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہوئے اس کا بیٹا پھولے پھلے اس کا بیٹا خوشی سے زندگی گزارے اس کی طول عمر ہو کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کو تین دن کی بھوک اور پیاس میں مار ڈالے اگر اس طرح سے کسی ایک ماں اگر کوئی پرگننٹ ہو اور اس کے خواب میں اس طرح سے آ جائے تو وہ تو کتنی گھبرا جائیں گی وہ تو دعائے کرنے لگی وہ سجدے کرنے لگی اس طرح سے کبھی نہیں ہو اگر وہ اس طرح سے خواب میں دیکھے کہ اس کا بچہ بلادت ہوئی ہے اور بچہ بڑا ہوا ہے جوان ہوا ہے اٹھارہ سال کا کڑیل جوان اکبر اس کی شہادت مسئلہ اس طرح سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس سال کے طور پر جم ہو جائے تو کوئی ماں تو یہ نہیں چاہتی تو یعنی یہ جو روایت ہے اس پہلو کو بیان کر رہی ہے کہ خدا ونمتال یہ چاہتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ اس طرح سے مولود ہوگا اور اس کی اس طرح سے شہادت ہوگی تو وہ انسانی پہلو کے اعتبار سے وہ انکار کر رہے ہیں پھر اس کے بعد دو مرتبہ تیسری مرتبہ جب انہیں حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے تو وہ اپنی زندگی اور اپنی جو انسانی خوائشات ہیں اسے قربان کرنے کے لئے راضی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب دین باقی رہ سکتا ہے اگر حسین کی جان جانے سے تو ہم اس مولود کو خوش آمنیت کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب مقام امامت کو دیکھا تو اس مقام امامت کو انہوں نے کہا کہ یہ میری ذریعیت میں رکھیں یعنی مقام امامت کی حقیقت یہاں پر رسول اکرم معصومین اہل بیت جناب زہرہ السلام علیہ تینوں کو بتلائی گئی مکاشفہ جسے کہا جاتا ہے علم ارفان میں یعنی وہ حقیقت کو وہ دیکھیں کہ مقام حسین کیا ہے عظمت حسین کیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے قبول کیا یعنی کوئی بھی کام یعنی اس میں انسان کی چاہت ہونا انسانی فطرت ہے یہ کہ انسان کوئی کام اچھا کام کرے تو اسے کچھ انعام دیا جائے تو اسی طرح سے جو مقام امامت جو مقام امام حسین جو بتلایا گیا نبی اکرم کو امیر المومین کو اور جناب زہراکو انہوں نے اس سے قبول کیا کیونکہ امام حسین جب روانہ ہو رہے تھے کربلا کے لئے یا مکہ کے لئے رسول خواب میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام امام حسین کو بتایا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ مقام تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم شہادت نہیں ہیتے اپنی جہاں قربان نہیں کرتے وہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا عجیب و غریب مقام ہے امام حسین علیہ السلام بنزد خدا ونمتال رسول خدا داخل ہوتے ہیں فاطمہ کے گھر میں اور حسین کھیل رہے ہیں ابھی کچھ چند مہینوں کے ہی ہیں رسول خدا سجدے میں گر جاتے ہیں اور تکبیر کہہ کر سجدے میں گر جاتے ہیں سبوہن قلتوس رب الملائکتی اور تذبیح کرنے لگتے ہیں خدا ونمتال کی جب پوچھا گیا رسول خدا سے جناب زہرہ نے کہا کہ بابا میں آپ کو آج میں نے آجیب منظر دیکھا آج آپ وارد ہوئے کونے میں اور پہنٹ گھر میں اور اس طرح سے تکبیر کر کہہ کر سجدے میں گر گئے رسول خدا فرمادے ہیں جیسا ہی میں وارد ہوا اور حسین کو دیکھا خدا ونمتال نے عظیم تجلی کی حسین کے مقام کی اور جیسے ہی میں نے اس مقام اس کی تجلی دیکھی میں سجدے میں گر گیا تکبیر کہہ یعنی بچپن سے ہی جو مقام امام حسین ہے وہ خدا ونمتال قائم اتھار کو امت مسلمہ اور جو نزدیکی صحابی رسول کے تھے انہیں بتلایا گیا اور امام حسین یہاں پر تھوڑی سی بید آگے لے جا کر انشاءاللہ ہماری بحث کو ختم کرتے ہیں کیوں مغرب کا وقت آ گیا ہے یعنی اب یہاں پہ یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ پھر تو پھر امام حسین کو پتا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے تو پھر انہیں کوئی زہمت اس میں نہیں ہوگی ان کو تو مقام بتلایا گیا یہتنا اس میں ان کا فائدہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کے پاس اختیار بھی تھا اگر وہ چاہتے کہ کربلا کی طرف نہیں جائے نہیں جائے یہ اختیار کیونکہ وہ انسان ہے موسیقی